بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کس طور پر اور کس انداز سے کیا تھا یعنی سنت طریقہ کیا ہے سجدہ کرنے کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے سجدہ کرتے تو پہلے اپنی ناک کو زمین پر رکھتے پھر پیشانی کو زمین پر رکھتے اچھا بہت سے لوگ یہی پر یہ غلطی کر دیتے کہ صرف پیشانی زمین پر رکھتے ہیں اور ناک زمین پر نہیں رکھتے حالانکہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے ہاں اگر آپ کو کوئی غذر ہے تو آپ صرف پیشانی پر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی غذر نہیں ہے تو پیشانی اور ناک دونوں چیزوں کو زمین پر رکھنا ضروری ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوں کو اپنے پہلوں سے دور رکھتے یعنی جو ہاتھ کا اوپری حصہ ہے یہ اوپری حصہ اپنی رانوں سے جدہ رکھتے اور نہ اس کو سینے کی طرف پیٹ کی طرف گھسنے دیتے داخل ہونے دیتے بلکہ اس کو جسم سے دور رکھتے جسم سے ٹچ نہیں ہونے دیتے اور پھر جب سجدے میں جاتے تو سجدے میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بندھی ہوئی رکھتے تھے جیسا کہ ہم رکو کے اندر کھلا رکھتے ہیں اپنی حالت پر چھوڑتے ہیں تاکہ پکڑنے میں آسانی ہو لیکن جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں سننے طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو ملا لیا جائے یہ ہے سجدے کرنے کا سننے طریقہ اولا یہ کہ زمین پر ناک رکھی جائے پھر تیشانی رکھی جائے اور پھر اپنے بازوں کو اپنے پہلیوں سے جدہ رکھا جائے اور پھر ہاتھ کی انگلیوں کو ملا لیا جائے اللہ کی نبی علیہ السلام اس طریقے سے سجدہ کرتے تھے اور اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے جب ہم سنت کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کریں گے تو نماز میں ہمارا دل بھی لگے گا ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں ثواب میں بھی اضافہ ہوگا کیونکہ سنتوں کو عمل کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ